بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سائنس یا جادو یا شیطان خلیفہ حرون رشید متوفی 809 اسوی نے فرانس کے بادشاہ شارل مان کو ایک گھڑی بھیجی جو خالص پیر تل سے بنی چار میٹر انچی تھی اور پانی کے زور سے چلتی تھی گھنٹہ پورا ہونے پہ گھڑی کے اندر سے گیند نکلتی تھی دو گھنٹے ہونے پہ دو گھنٹے تین گھنٹے ہونے پہ تین گھنٹے نکلتی تھی گیندے نکلنے کے وقت خوبصورت آواز پیدا ہوتی تھی اسی وقت گھڑی کے بارہ دروازوں میں سے ایک دروازہ کھل جاتا تھا اس میں سے گھوڑے سوار نکلتے تھے جو گھڑی کے دائرے کا چکر لگا کر واپس اسی جگہ داخل ہو جاتے تھے بارہ بجے بارہ دروازہ کھلتے بارہ گھوڑ سوار نکل کر چکر لگا کر واپس چلے جاتے تھے فرانس کا بادشاہ اس کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا اس کے پادریوں نے کہا کہ اس گھڑی کے اندر شیطان ہے جو اس کو اندر سے چلا رہا ہے وہ سب مل کر رات کے وقت گھڑی کے پاس آئی کہ شاید شیطان سو گیا ہوگا انہوں نے گھڑی کھول ڈالی اندر سے سوائے گھڑی کے آلات کے کچھ نہ ملا بارشاہ بہت پریشان ہو گیا کہ ایک نایاب شیعہ خراب کر دی اس نے ملک کے تمام ماہروت جربہ کار جمع کیے مگر کوئی دروست نہ کر سکا کسی نے مشورہ دیا کہ خلیفہ حارن رشیب کو پیغام بھیجے وہ کسی مسلمان کاریگر کو بھیجے جو اس گھڑی کو دروست کر دے بادشاہ نے کہا مجھے شرم آ رہی ہے کہ خلیفہ جان نہ لے کہ ہم فرانس کے نام پہ دھبا ہے کہ ایک گھڑی بھی مرمت نہ کر سکے یہ ہمارا عروج تھا جب یورپ مسلمانوں کی سائنس کو جادو سے شیطان سمجھتے تھے مسلمان جاگ سرا اب تیرے دور کا آغاز ہوا جاتا ہے